السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ہوپس ہو کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کیمے والے نان کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی سوفٹ اور ٹیسٹی سے بنیں گے اس کو ہم لوگ آج بلکل باہر جیسا تندور سٹائل میں بنائیں گے اور اتنے زبردست سے بنیں گے تو آپ لوگوں نے سٹیپ با سٹیپ اس ریسپی کو فالو کر کر بلکل اسی طرح سے کیمے والے نان بنا لینے ہیں تو آپ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو ساتھ ضرور پرس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن فورا سے مل جائے سب سے پہلے ہم لوگ ہیسٹ کو ایکٹیویٹ کر لیں گے اس کے لئے ہم لوگ نے نیم گرم پانی لیا ہے ہاف کلاس اس میں ہم لوگ سب سے پہلے 1 ٹی سپون چینی ڈال دیں گے تو ساتھ ہی 1 ٹی بل سپون ہم لوگ اس میں ایسٹ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کو مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم لوگ تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک ایسٹ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے ہم لوگ یہاں پر نان کے لئے دو تیار کر لیں گے اس کے لئے یہاں پر ہم لوگ 500 رم میدہ یوز کر رہے ہیں 2 ٹی بل سپون ہم لوگ دہی یوز کریں گے 1 ٹی سپون نمک یہاں پر دیکھیں ایسٹ بھی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اس کے پر دیکھیں یہ جھاک سے آگئی ہے اور یہ سائن ہے کہ یہ بہت ہی اچھے سے ایکٹیویٹ ہوئی ہے اس کو ہم لوگ انہیں دوبارہ سے مکس کر لینا ہے آپ بھی جب گھر پر ایسٹ کو اس طرح سے مکس کریں تو اس کے پر جھاک آنا ضروری ہے اگر یہ نہ ہو تو اس کا مطبع ہے کہ ایسٹ صحیح سے ایکٹیویٹ نہیں ہوئی تو آپ لوگ ضرور اس بات کا دھیان رکھیں اور اس پانی کو اب اس میں ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم لوگ مکس کرتے رہیں گے پہلے اس کو ہم لوگ چمس سے مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ اس میں ایسٹ والا پانی ڈالتے رہیں گے اس کو اب ہم لوگ ہاتھ سے گون لیں گے آپ لوگ جتنا اچھا گون دیں گے یہ دو اتنی اچھی تیار ہوگی ہم لوگ نے اس کی دو کو تھوڑا نرم گوننا ہے یہاں پر اس میں ابھی ہم لوگوں نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا جس پانی میں ہم لوگوں نے ایسٹ کو ایکٹیویٹ کیا تو وہی ڈالا ہے اور اس سے ہی دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اس کو دیکھیں بلکل اچھے سے ہم نے گون لینا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو 6 سے 7 منٹ کے لیے گون دا ہے اور دیکھیں یہ کتنی زبردستی دو تیار ہوئی ہے اب اس کو ہم لوگ دوسرے باول میں ڈال دیں گے اس باول میں ہم لوگوں نے پہلے تھوڑا سا آئل لگا دینا ہے تاکہ یہ ڈو نیچے سٹک نہ ہو اب یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو کور کر کر کسی پنچکاں پر رکھ دینا ہے اگر گرمی ہے تو یہ ایک ہی گھنٹے میں رائز ہو جائے گی اور اگر سردی ہے تو یہ دو گھنٹے لگیں گے اس کو رائز ہونے میں تو اب اس کو ہم لوگ رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم لوگ نان کی سٹفنگ ریڈی کر لیں گے اس کے لئے ہم لوگوں نے پین میں 3 ٹیبل سپون آئل ڈال کر گرم کر لیا ہے ساتھ ہی اس میں ہم لوگوں نے ایک پیاز ہی ہے اور اس کو فائن چوپٹ کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو میکس کر لیں پیاز کو اب ہم لوگوں نے گولڈن براؤنی کرنا ہے اس کو اب ہم لوگ صرف تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جائے پیاز یہاں پر ہوت چکے اب ساتھ ہی اس میں ہم لوگ لیسن اور درک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون یہ ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم لوگوں نے تھوڑا دیر بھون لینا ہے اب یہاں پر ہم لوگوں نے کیمہ ڈال دینا ہے 300 گرم ہم لوگ اس میں کیمہ ہی ڈال کر رہے ہیں اس کو اچھے سے کھول کر میکس کر لیں کیمہ کو بھی ہم لوگ تھوڑا دیر یہاں پر بھون لیں گے تاکہ اس کا بھی کچھاپن ختم ہو جائے بہت ہی زبردست سے اور ٹیسٹی سے یہ نان بنتے ہیں تو آپ لوگ اس کو سٹرائز ضرور کریں کیمہ یہاں پر بھون چکا ہے اب اس میں ہم لوگوں نے مسالے ڈال دینے جس میں ہم لوگوں نے 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر لیا ہے 1.5 ٹی سپون زیرہ پاوڈر نمک 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور حلدی 1.5 ٹی سپون لیا ہے نمک اور میرش کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے اچھے سے مسالے کو ہم لوگ کیمہ کے ساتھ مکس کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ہمارا کیمہ بلکل اچھے سے بھون چکا ہے مسالوں کے ساتھ اب اس میں ہم لوگ بہت ہی تھوڑا پانی ڈال دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم لوگ کیمہ کو دیکھ لیتے ہیں اب بلکل لاسٹ میں ہم لوگوں نے ہری میرچ اور دھنیا ڈال دینا ہے اور ان کو مکس کر لیں اس کو اب ہم لوگ ایک منٹ اور پکائیں گے کیمہ یہاں پر اب دیکھیں بلکل ہو چکا ہے اس کو اب ہم لوگ فلیم بند کر کر سائٹ پر کرل کر تھنڈا کر لیں گے یہاں پر یہ دو بھی دیکھیں رائز ہو چکی ہے زبردستی اب اس کو ہم لوگ دوبارہ سے ایک دپا مکس کر لیں گے اب دیکھیں کہ اس کے سائٹ پر جو یہ جال نظر آ رہا ہے یہ سائن ہے کہ یہ بلکل صحیح طریقے سے رائز ہوئی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اب اس کے ہم لوگ انہیں پیڑے بنا لیں گے یہاں پر ہم لوگ تھوڑ سا مہدہ ڈسٹ کریں گے نیچے تاکہ یہ سٹک نہ ہو اب اس کے ہم لوگ انہیں دو نان بنانے ہیں اس لیے اس کو اب ہم لوگ ہاف کر لیں گے اس کا اب ہم لوگ انہیں پیڑہ بنا لینا ہے پیڑہ دیکھیں اب یہاں پر ریڈی اٹھ چکا ہے اس کو اب ہم لوگ بیلن سے بیل لیں گے بہت زیادہ ہم لوگ نہیں کریں گے ہم صرف تھوڑا سا کریں گے تاکہ اس کے انہیں ہم لوگ کیمے کی فیلنگ کر سکیں بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے کرنا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ کیمہ فیل کر دیں گے کیمہ ہم تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ یہ کیمے والے نان اس لیے کیمہ ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم لوگ انہیں اچھے سے بند کر دینا ہے ہم لوگ دیکھیں اس طرح سے اس کو لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو اندر کی طرف بند کرتے رہیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے کرتے رہنا ہو یہ خود بخود بند ہوتا رہے گا اب یہ دیکھیں اچھے سے بند ہو چکا ہے اب اس کو ہوں نے دوبارہ سے بیل لینا ہے دوبارہ سے ہوں نے میتہ لگا لینا ہیں اب اس کے بعد اس کو ہوں لوگ رکھ کے ہاتھ سے پہلے کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہوں لوگ بیلن سے کر لیں گے ہم لوگ اس کو بہت زیادہ بھی فلائٹ نہیں کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم لوگوں نے اس کو کرنا ہے نان تھوڑا پھولا پھولا سا یہ اچھا رگتا ہے اس لیے ہم لوگ اس کو زیادہ فلائٹنگ کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم لوگ اس کو بیل رہے ہیں نان کو بیلنے کے بعد اب اس کی سائٹ سے ہم لوگ اس کو تھوڑا تھوڑا سا پریس کریں گے اس سے اس کی زبردستی شیپ بن جائے گی اور ساتھ ہی آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی سٹک ہو تو آپ اسے اس طرح سے اس کے اوپر دیکھیں ڈیزائن سے بنا لیں تو اس سے اس کی لوگ بھی اچھی آئے گی اور یہ بہت ایزی لیے آپ دیکھیں بن رہے ہیں جس آپ نے اس کو پر رکھنا ہے اور ستھوڑا سا پریس کرنا ہے یہاں پر ہم لوگ نے نان کے اندر کیمے کی فیلنگ کر دی ہے اب اس کے ہم لوگ نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں یہاں پر ہم لوگ نان کو تھوڑی دیر تبعے پر پکا لیں گے تاکہ اس کا نیچے والا حصہ تھوڑی دیر پک جائے بہت کم ہی ہم لوگ ایک سے دو منٹ اس کو کریں گے اس طرح تاکہ جب اس کو ہم لوگ اون میں رکھیں تو یہ نیچے سے سٹک نہ ہو اچھے سے بن جائے لو فلیم پر ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں اس کو اب ہم لوگ تھوڑا سا ہلا بھی لیں گے اب اس کی نیچے کی سائے تھوڑی سی ہو چکی ہے اور ہم لوگ نے اس کو ہارڈلی ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پر پکایا اب اس کو ہم لوگ پین میں ٹرانسفر کر لیں گے پین میں ہم لوگ نے پہلی تھوڑا سا آئل لگا دیا تھا نیچے اب اس کے اوپر ہم لوگ نے انڈا لگا دینا ہے اچھے سے ہم لوگ نے اس کو انڈے سے کور کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ نے تھوڑا سا ہرہ دھنگیاں ڈال دینا ہے اوون کو ہم لوگ نے پہلی پانچ منٹ کے لیے 180 دگری پر پری ہیٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم لوگ اوون میں رکھ دیں گے پانرہ منٹ کے لیے 180 دگری پر نان کو ہم لوگ نے اون سے بائی نکال دیں اور یہ برکل پک چکا ہے اب اس کے اوپر ہم لوگ نے بٹر لگا دیں اور یہ ہم لوگ گرم گرم کے اوپر ہی لگائیں گے عچی سے ہم لوگ نے اس کو بٹر سے کور کر دیں ایک نان کو ہم لوگ نے تیار کر لیے اور دوسرا نان بھی ہم لوگ نے برکل اسی میٹھٹ سے تیار کر لینا ہے تو اب یہ کیمہ والے نان بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی زبردست ٹیسٹی سے بنے ہیں تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو فالو کر کر ضرور گھر میں یہ نان ٹرائے کریں کیمہ نان کی ریسپی کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینک یو اللہ حافظ